السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کچھ بھی قدم اٹھانے سے پہلے کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے دس بات سوچنا کہ ہمیں اللہ کے ساتھ نے جواب دینا ہے اور جس کے ساتھ ہم غلط کر رہے ہیں یہ غلط ہونا ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں اور رشتوں میں اور شادیوں میں جو ریجیکشن کا سنسلہ شروع ہوا ہے کہ ریزیٹ کر دیتے ہیں رشتے کو ٹھکرا دیتے ہیں منع کر دیتے ہیں کوئی سبب صحیح نہیں ہوتا اور کوئی وجہ ٹھیک نہیں ہوتی بس خواہ ما خواہی اسی کوئی نہ کوئی بات چھوٹی موٹی باتوں پرشتے ختم کر دیتے ہیں اس سے اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ لڑکیاں خودکشی کرنے پر تیار ہو رہی ہیں شادیوں کے لئے منع کر رہی ہیں کہ ساری زندگی کوارے بیٹھ جائیں گے لیکن اگر یہ حالات ہیں تو ہم شادی نہیں کریں گے یہ ایفیکٹ پڑھلا ہے ہماری وجہ سے اگر کوئی اپنی زندگی تباہ کرے تو اس سے ہمیں کتنا نقصان ہو سکتا ہے اور آخرت میں اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے ہم پڑوسی ملک کا واقعہ ڈاکٹر فاطمہ کہتی ہے کہ میں اپنی کلینک میں تھی ہسپٹل میں تھی تو اچانک ایک امرجنسی کیس آیا خودکشی کا چنانچہ میں اس کے پاس گئی اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا جب اس کو ہوش آیا تو پتہ لگا کہ ایک منتحہ نام کی لڑکی جو انتہائی خوبصورت ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی ہوئی خوب قابل لڑکی خودکشی کر لی ڈاکٹر فاطمہ کہہ دیئے کہ میں نے اسے اپنے قریب کیا سمجھایا بجھایا اور اس کو تسلی دی اتمنان دلایا پھر اس کے بعد اس سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تم نے خودکشی کیوں کی کیا وجہ تھی اس نے منع کیا کہ نہیں بتاؤں گی لیکن ڈاکٹر فاطمہ نے اس کو اپنا قائل کر کے جب اس سے پوچھا حیرت انگیز باتیں تھی اس نے بتایا کہ میں اس لیے خودکشی کر رہی ہوں کہ میں اپنے ماباپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی میری اور بھی چھوٹی بین ہے میں اس کے لیے آڑ نہیں بننا چاہتی کہ میں خودکشی کر کے مر جاؤں ختم ہو جاؤں اس نے پوچھا کیوں کہ رشتے کہنے لگی کہ آٹھ سال میں میرے سو سے زیادہ ریجیکشن ہوئے ہیں سو سے زیادہ لوگوں نے رشتے کے لیے منع کیا ہے پھر کیا وجہ انہوں نے بتایا کہ چند موٹی موٹی مثالیں یہ ہیں کہ ایک فیملی آئی اس نے دیکھا سب کچھ دیکھا اور مجھے چلوا کر دیکھا اٹھا کر دیکھا بٹھا کر دیکھا اس کے بعد انہوں نے بغیر کوئی وجہ بتائے رشتے سے انکار کر دیا اس کے بعد ایک دوسری فیملی آتی ہے وہ ساری چیزیں دیکھتی ہے لوازی مارت خدمات کے بعد کہتی ہے کہ منتحہ کے ہاتھ سے ہمیں چائے پینی ہیں تو منتحہ ان کو چائے بنا کر پلاتی ہے جب چائے بنا کر پلا دیتی ہے سب کو تو وہ چلے جاتے ہیں اس کے بعد وہ آ کر اس کے بعد وہ فون پر انکار کر دیتے ہیں جب ان سے وجہ پوچھی جاتی ہے کہ آپ انکار کیوں کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لڑکی کو تو مہمان نوازی کرنی نہیں آتی لڑکی نے لڑکے کے ماں کو ہاتھ میں چائے کا کپ نہیں دیا بلکہ ٹیبل پہ رکھ کے عام مہمانوں کی طرح چلی گئی بتائیے کہ یہ کوئی بات ہے اس طرح کی بات تو جب یہ پہلا ریجیکشن ہوا تو جنہوں نے بغیر کوئی وجہ بتائے منع کیا تو ان کا دل تھوڑا سا ٹوٹا لیکن انہوں نے سوچا حالات ہیں لیکن جب یہ دوسرا ریجیکشن ہوا تو ماں باپ کی دل پر صدمہ آیا کہ بتائیے کہ کوئی بات تھی جو ریزیکٹ کر دیا بہرحال لیکن وہ صدمے سے جلد ابر گئے پھر تیسرا رشتہ آتا ہے تو لڑکی ان کے خدمت بہت اچھے سے کرتی ہے ان کے ہاتھ وہیں دلاتی ہے ان کے جوتے تک اترتی ہے مہمانوں کے اور چائے کے کپ اور کھانے کے چمچ ان کے ہاتھ میں دیتی ہے پھر وہ یہ سب کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد وہ رشتے سے انکار کر دیتے ہیں ان سے جب یہ پوچھا جائیتا ہے کہ تم نے کیوں رشتے سے انکار کیا تو وہ کہتے ہیں کہ لڑکی پر جناتوں کا سایہ ہے اور اس کی وجہ یہ کہ لڑکی اس طرح خدمت کر رہی جوتے اتار رہی بھلا کوئی پہلی مرتبہ آئے تو کوئی جوتے اتارتا ہے ایسے کوئی ہاتھ میں چمچ دیتا ہے اللہ میری توبہ ہے افسوس صد افسوس یہ حالات ہے بس ریزیکٹ کرنے کی کوئی وجہ ہو وجہ بھی چاہے معقول نہ ہو یہ کتنی بکواس وجہ ہے کہ ایسا لوگ کر رہے ہیں چلانچہ لڑکی دل برداشتہ ہو گئی کہ میں نے اتنا کیا سب کچھ کیا اس کے بار وجود مجھ پر یہ سایا اس کے بعد ایک فیملی اور آتی ہے منتحہ نے ڈاکٹر فاطمہ کو بتایا کہ ایک فیملی اور آتی ہے اس سے رشتے کی بات چلتی ہے کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن لڑکی کی عمر زیادہ ہو گئی ہے لہذا میرا ہمارا ایک لڑکا ہے جس کی گھر والی چھوڑ گئی ہے اور وہ اٹھالیس سال کی عمر کا ہے اس سے ہم منتحہ کو لے لیں گے تو منتحہ یہ سوچ کر رونے لگی گڑ گڑانے لگی کہ اللہ آخر میں نے کونسا ایسا گناہ کیا تو یہ حالات ہیں اس وجہ سے لڑکیاں ایسے کریں خدارہ میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں دل سے اللہ کے واسطے کسی کی لڑکی کو بلا کسی ایسی شرعی وجہ کے کسی کی لڑکی کو ریجیکٹ مت کرو ہم جو ریجیکٹ کرتے ہیں اس کا نقصان ہوتا ہے کل کو آپ بھی کسی بیٹی کے باپ بنیں گے آپ بھی کسی بہن کے بھائی ہوں گے جب آپ کی بہن کو بیٹی کو ریجیکٹ کیا جائے گا سوچئے گا آپ کے اوپر کیا بیٹے گی ایسے ریجیکشن کر دیتے ہیں کوئی بات نہیں مفتی طریق مسعود ایک واقعہ بتاتے ہیں نا کہ ایک رشتہ دیکھنے گایا لڑکا اور وہاں دیکھنے کے بعد جو ہے اس نے کپ اٹھایا چائے کا اس میں بسکٹ ڈبو ڈبو کر کھانے لگا اس بات پر لڑکی والوں نے رشتہ ختم کر دیا کہ لڑکے کو تو تمیز ہی نہیں لڑکا تو بسکٹ کو چائے میں ڈبو کر کھانا ہے حیرت کی بات ہے جو چیزیں ریجیکشن کی ہیں بددینی کی چیزیں یا دوسری چیزیں وہ ان کے پر تو کوئی ایکشن نہیں ہے لیکن ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر افسوس ہوتا ہے ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں ہم کن حالاتوں میں جی رہے ہیں کہاں ہی ہم اس لیے لڑکیوں کی عمر زیادہ ہو رہی ہیں ریجیکشن ہو رہے ہیں ان کے اور ایک لڑکی والا جب بچارہ ناشتے کا انتظام کرتا ہے اتنی چیزوں کا انتظام کرتا ہے پھر اس کے اوپر بوجھ پڑتا ہے ان چیزوں کا کہاں جی رہے ہیں ہم خدا کے واسطے ایسا ہرگز مت کرنا ورنہ آپ اپنی آخرت میں جواب دے ہوں گے اور اللہ آپ کا غربان پکڑ کر پوچھے گا اس دن کہ تم نے کسی کی بیٹی کو ایسے ریجیکٹ کیا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے ہم ہمیں کہ ہم کسی کی سیلف ریسپیکٹ کو کمزور کریں اور کسی کی عزت کو ہم دھچکہ لگائیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے